بچی کو ایک سال پہلے اس نے گواہ کر کے شادی کی ہے پانچ چار مینے بچیوں دن آر رہی ہے چار پانچ دن ویسے رکھا ہوا تھا اور جب میں نے درخواستی تھانے میں تب انہوں نے پھر نکاح کر لی ہمیں مار پیٹ کر بچی کو مار پیٹ کر لے کے گئے ہیں بچی کو بتاتا ہے ماری جو پہلی بیوی ہے نا اس کی ہائٹ بہت زیادہ کام ہے وہ مجھے نہیں پسند ہے آپ کی بہت زیادہ لمبی ہائٹہ بہت خوبصورت ہے ہم نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے کل وہاں کسی تھانے میں کبھی کسی چوکی میں کبھی عدالت میں کچیری میں کوئی نہیں سنتا مگر گدام والا یہ سب کر رہا ہے بچی کا پیچھا چھوڑو گے ہم تمہیں زندہ رہنے دے گے نیتے ہم تم سب کو ختم کر دیں گے بچی چھوڑ دو جب تم لوگ رازی ہو چاوزہ سال کی بچی کا نکاح جائز ہے نکاح کے بغیر طلاق ہو چکی ہے بچی اس کے پاس رہ رہی ہے ہمارا کیا جینہ ہے اس وقت میرے ساتھ جو فیملی موجود ہے رو رہی ہیں چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں بھی تک ان کی اپی ایر درج نہیں ہوئی اور رو کیوں نہیں ہے چیخ رہی ہے چلا کیوں نہیں ہے آپ کو ساری سورے سے البت آ دیتا ہے کہ ان کی جو بچی ہے وہی اغواہ ہو گئی ہے بچی اغواہ ہو گئی آپ کی کتنا عرصہ ہو گئی ہے بچی کو ایک سال پہلے اس نے اغواہ کر کے شادی کی ہے اس کے بعد بچی چھے پانچ چھے ماہ بات پاہ کیا گیا چودہ سال کی بچی ہے اس کے ساتھ اس نے تین چار دن ویسے رکھی جدو اسی درخواد دیتی تھانے جا کے پھر اندرکاہ کر دیتا ہے درخواد مگرو نے فوری اندرکاہ کر دیتا ہے پھر پانچ چار مینے بچی اندرکاہ رہی ہے وہ نکاہ دے بیچے اور جدو ان اپنی پہلی بیوی لیاں دی بچی ہماری کار بچی پھر باگ کیا گی سادکوڑ بچی کام کروانا جاندہ سی کدام ہے چلندہ دیتا ہے جیب پانچ آنگار پیاندہ لکھے آسٹاام دوپر یہ چلی گئی تو پھر صحرمو دینا پیجے گا اچھا خاصا کمائیں گے تو انہوں خرچہ دین دے رہیں گے بچی آپ نے اپنی مرضی سے اس کی شادی کی تھی نہیں اغواہ کر کے انہوں نے کی گئے اغواہ کی جی چار پانچ دن ویسے رکھا ہوا تھا اور جب میں نے درخواستی تھانے میں تب انہوں نے پھر نکاح کر لیا تب نکاح کر لیا بچی راضی ہے آپ نے جان نہیں بچی تو پھر آئی ادھر سے طلاق لے لیے پھر لے گئے ہمیں مار پیٹ کر بچی کو مار پیٹ کر لے کے گئے سارے اب نکاح میں نہیں ہے پھر بھی لے کے گئے بچی نے بہت شدت مار کے لگے نے ابو امین اندرلہ پاپ ابو ہے نام سائن لوگ ہے صدھار ہے ہے انہوں بہت زور سے مجھے آپ کی کیا لگتی ہے میری بانجی ہے آپ کی بانجی ہے جی چودہ سال کی بچی جی چودہ سال کی بچی مارے پاس جنمنٹ سارٹیسٹیٹ ہے نہیں نہیں کیا آپ کے رشتے داری نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ساتھ میں بیسے گدام ہے اس کا ساتھ پر آئی پر ردی ہے اس کے باس کام کرتی تھی نہیں نہیں ہمتے ہور کے کام کرتے ہیں ردی کا کام کئی اور کرتے تھے تو ان کی بچی پر کیسے نظر پاکی ساتھ ساتھ گدام تھا شیشیوں کا وہ چھاتو کے اوپر کھڑے ہیں نیچے دکھتا ہے بچی بہت خوبصورت ہے بچی کی جنمنٹ آپ تصبیر دیکھو تھے بچی زیادہ خوبصورت ہے بچی کو بتاتا ہے ماری جو پہلی بیوی ہے اس کی ہائٹ بہت زیادہ کام ہے وہ مجھے نہیں پساند ہے آپ کی بہت زیادہ لمبی ہائٹہ بہت خوبصورت ہے ہم نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے اگر آپ نہ بھی رہیں ہم آپ کی گردن کارجیں گے آپ کے علاقہ کونس ہے بدوپولی بدوپولی ذلہ شیفرہ لگتا ہے ہم نے شیخ بورا لگتا ہے تھانے میں شکایت کی کہ ہماری بچی اس طرح بہت زیادہ کی گئے ہماری بات نہیں کہیں بھی سن رہے ڈی ایس کے پاس بھی درخواست دیئی ہے پتہ نہیں وہ کیا آج کرتا ہے زلیلوں کے گھر چلے جاتے ہیں کوئی نہیں سنتا جی آج کتنے دن ہے پہلی تیز شکر کل وہاں کسی تھانے میں کبھی کسی چوکی میں کبھی عدالت میں کچاری میں کوئی نہیں سنتا ہمارے خلاف اس لڑکے نے انتیجہ میڈیکل لے کے درخواست دے دیئی ہے آپ دون خواتین کے خلاف کیا آپ نے مارا پیٹا ہے نہیں ہم نے نہیں مارا پیٹا ہم طریق پیشی سے آئی سے فارگو کے گار جا رہے تھے شدر موڑ کے پاس گئے ہیں ہم اپنے رستے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑکے تھی جو اس کے ساتھ ہمیتی بنے ہیں اس نے آگا بہت شدر سے ہمارے ساتھ بیس لوکی کی ہے ہمارے کپڑے بھی پھار دی ہے ہمارے ڈوبٹی اتار تھپڑ سے ہم کو اچھا وہ بدماش ہے اتنا کچھ کرتے ہیں نہیں وہ ہم کو نہ ڈھاتا دمکاتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہے یہ غریب لوگ ہے اس نے ہمارا کیا کر دیتا کہتا ہے بچے کا پیچھا چھوڑنا بچے کا پیچھا چھوڑو گے تو ہم تمہیں زندہ رہنے دے گئے نیتے ہم تم سب کو ختم کر دیں گے بچی چھوڑ دو اچھی بات ہے نیتے آپ کو نونی کاروے بھی کریں گی تو ہم پھر بھی تمہیں بلیک من کریں گے تمہیں ماریں پیٹیں گے اس کے بعد اس نے جاکہ مارے خلاف کا پلین کار دی ہم ادھر گئے ہیں وہ ٹھانے دار کے ساتھ ترلا میت کی ہے ہم نے بائی کچھ نہیں کیا اس نے ہم کو بے پرد کی ہے مارا پیٹا ہے اس نے یہ بولا ہے آپ کو بچانے کے لیے بچے ہوں ہمیں گے hiji کہنے بچے وہ نہیں بچے در خواہ سے دی ہیں ہم پیر وہاں سے نکلے نے شیل sights میرا در خاصنا دے ہیں کپڑے فاٹیان دی جا تھپڑاوں دی بینہ نساڑا بو شدید نہیں zilem کیتا ہے بچی آپ لوگ پاس آنا چاہتی ہے بچی اس کے پاس ہے وہ تو ڈری ہوئی گیا مصوم بہت ہے پولی ہے کوئی بھی اس کو گھر والا بھی کوئی بات کرتا تھا نا وہ رونے لگتی تھی وہ کوئی بھی بلیک مین کرتا تھا اس کے پاس چل جاتی اس کی بات مان لیتی تھی ہاں جی 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 گریب بھی کا وہ فیدہ چک رہا ہے ابھی بھی مجھے بلیک مین کر رہا ہے وہ ٹھانے سے کال کروارا بھی بھی جلدی او چار بجے کا ٹائم ہے ہم چار پانچ دن پہلے گئے اس ٹھانے دار نے کہا چلو کوئی بھی بھی چلے جو اب اس کبھی بھی نہ آنا جنی قریب کی کوئی زندگی ہے اس ملک میں جی جی کوئی زندگی نہیں ہے کوئی زندگی نہیں ہے وہ مانتے نہیں کہنے یہ بچی اپنی مرضی سے ہے یہ بچیں اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں مرضی سے ہم بھی مانتے ہیں شادی کر لیتے ہیں پر یہ ہے قانون یہ اٹھارہ سال کی بچی کی شادی کے لیے رازی ہے جی آپ لوگ کہتے ہو چودہ سال کی بچی کا نکاح جائز ہے ہم خود میں خود بیٹھ جائیں گے اپنی زندگی ختم کر لیں گے جو بھائی تم انصاف ہمارا کرو گے ہم مان جائیں گے جو تم لوگ رازی ہو چودہ سال کی بچی کا نکاح جائز ہے نکاح کے بغیر طلاق ہو چکے بچی اس کے پاس رہ رہی ہے ہمارا کیا جینہ ہے کوئی ہمارا بندہ ہو اس کے ساتھ بات کرے ہمارا کوئی نہیں جو اکرہ کا پاپا وہ سائن لوگ ہے بکایا بہن بھائی وہ بہت گریب ہے وہ نہیں ہمارا ساتھ دیتے وہ کہتے ہیں وہ تم اتنی مار پٹھائی کر دے تم اتنی دھمکیاں دیتے ہیں ہمارے ساتھ بھی وہ کچھ کرے گا تو لوگوں کا کیا جائے گا ہمارے بچے رول جائیں گے ہمتے پہلے ہی دربدار ہوئے ہیں ان کے در سے وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے گئے وہ کہتے ہیں جو اس نے ہمارے موگ پہ اوپر کالف مال دی ہے ہم تک کسی کو موگ دکھانے کے قابل نہیں ہے میں تو کہتی ہوں کہ میری بچی برامت کریں بچی برامت بلکل نہیں ہے بہت میر بانی ہوئی اچھا جی معاملہ یہ تھا کہ کوشش کریں کہ بچی برامت کروائی جائے کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ بچی کی شادوی تھی بچی نے طلاق لے بھی لیتی طلاق لینے کے بعد پھر بچی گھر سے اغواہ ہو جاتی ہے بڑا یہ شرم کی بات ہے ہمارے داروں کے لیے کہ جو کاروائی نہیں کرتے ان کو پکرتے نہیں ہیں جتنا ساتھ ہوتا ہے ان کا دیں گے لازمی انشاءاللہ کیونکہ کوئی نہیں دے گا لیکن ہم لوگ ہمیشہ ان کی آواز بنیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اجازت دیں مجھے اللہ حافظ